میر پور ازاد کشمیر میں پتنگ بازی اپنے اروج پر ہر طرف پتنگ بیچنے والوں کی برمار ابھی تک انتظامی اداروں کی طرف سے دفعہ 144 کا نفاظ نہ ہو سکا آخر کیا وجہ ہے سمجھ سے بالتار ہے پتنگ بازی سے کئی حادثات بھی رونما ہوئے ہیں اور خدا نہ خاصتہ اگر کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو اس بات کا کون ذمہ دار ہوگا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے داتی دور کا استعمال بھی کیا جاتا ہے جس سے خاص کر بچوں کو بہت زیادہ خطرہ لہاک ہے لہٰذا ہم انتظامی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ پتنگ بازی جیسے خطرناک کھیل کو بند کیا جائے اور دفعہ 144 کا نفاظ کرتے ہوئے میر پور ازاد کشمیر میں پتنگ بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اڈا لانچ موڑ گزشتہ کئی سالوں سے ادم توجہ کا شکار ہے میر پور ازاد کشمیر میں کئی ادارے قائم ہیں جن کا کام سڑک کی تعمیر کرنا ہے لیکن اس اہم ترین شہرہ کی حالت ازار سمجھ سے بالاتا ہے میر پور میں کئی بہت سے فلائی ادارے موجود ہیں جو بلندوں بانگ دعوے تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کوئی کام نظر نہیں آرہا کیونکہ میر پور کی ایک بہت بڑی تعداد بحرون ممالک مقیم ہے لہذا جب وہ میر پور ازاد کشمیر میں آتے ہیں تو اپنی قیمتی گاڑی گاڑیاں ان گڑوں کی وجہ سے کئی نقصانات کا شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ایک اہم شہرہ ہے میر پور ازاد کشمیر کی لہذا اس کی طرف توجہ مرکوز کی جائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس شہرہ کی تعمیر کو جلد از جلد شروع کیا جائے گا اور جو عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس شہرہ کے اوپر سے گزرتے ہیں تو لہذا ہم اپیل کرتے ہیں جو فلائی ادارے ہیں اور جو میر پور ازاد کشمیر کے حکومتی ادارے ہیں ان سے یہ اپیل کی جاتی ہے پرزور کے اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے کیمرا مین ریاست کے ساتھ مسعود الحسن نمائندہ خصوصی اے آئی اے جے کے نیوز میر پور ازاد کشمیر